اسلام علیکم ویلکم ایک ٹو بی چینل باجی پرمین ایترین بیٹی سے خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے بہت زیادہ بچییں پریشان ہیں لکوریا کی وجہ سے کیونکہ لکوریا ہر بچی کو آج کے دور میں ہو رہا ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے کھانے پینے خالص نہیں ہیں آج ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ ہمیں جو ہے ہماری بچیوں کو جو ہے لکوریا کیوں ہو جاتا ہے اور اس کی کیا وجوہت ہے اور کیا پرابلم آتی ہے جس کی وجہ سے بچییں جو پریشان ہوتی ہیں اور کیا ایسی چیزیں کھا لیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو جو ہے یہ پریشانی جاتی ہی نہیں ہے آج میں آپ کو پوری تفصیل سے بتاؤں گے اور اس کے نسکہ بھی بتاؤں گی جو کہ آپ استعمال کریں گے ایک دو مہینے کے اندر اندر آپ کو جو ہے بہت بیسٹ اور بہت اچھا زرٹ ملے والا ہے میری ویڈیو کا انٹر دکھنا ہے سننا ہے میرے ساتھ رہیے گا اور آپ کی پریشانی خطب ہونے والی ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ آپ نے کیا چیزیں لینے اور اس کا استعمال کیس طرح کرنا ہے جی تو ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتے ہیں کہ ہر یہ سے ہوں گے اللہ تعالی آپ کو اپنے گھروں میں خوش عباد رکھے ہر بیماری سے محفوظ رکھے اور آج کی ویڈیو میں ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ہے لکوریہ کے بارے میں لکوریہ ہمیں کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض بچییں جو ہیں گرم چیزوں کا استعمال زیادہ کر لیتی ہیں یا وہ بچییں جو باغ دوڑ میں زیادہ حصہ لیتی ہیں ان کو لکوریہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے یا کھڑے ہو کر جو زیادہ دربار کام کرتی ہیں بچی ہیں ان کو بھی یہ جو ہے شکایت ہو جاتی ہے یا بہت زیادہ کمزوری کی وجہ سے جن کے بہت زیادہ قفط مدافع نہیں رہتی ان کی کمزوری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو ان لوگوں کو بھی جو ہے لکوریہ بہت زیادہ جو ہے یہ ہوتا ہے اور جن لوگوں کا ہرموند جو ہے بہت زیادہ ڈسٹرب رہتا ہے ان لوگوں بچیوں کو بھی جو ہے یہ پریشانی آتی ہے آج میں بہت چھوٹا سان اس کا ہے بہت ہی فائدہ منتا ہے کہ گھر کے اندر چیز موجود ہیں آپ استعمال کروائیں مریض کو اور آپ کی بچیوں کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ بعض بچیوں کا خون کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے رنگ پیلا نظر آتا ہے سر میں درد رہتا ہے چکر آتی ہیں یا وہ بچے جو بہت زیادہ ٹینشن لیتی ہیں ڈپریشن میں رہتی ہیں ان کو بچیوں کو بہت زیادہ بیماری کی شکایت ہو جاتی ہے اور یہ بیماری بہت زیادہ اسی خطرناک ہے کہ یہ بچیوں کو ہٹیوں کو کمزور کر دیتی ہے ہڈییں جب کمزور ہوتی ہیں تو بچیوں کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جوڑوں میں درد شروع جاتا ہے گھٹنے اب میں آوازیں آنا شروع جاتی ہیں اٹھنا بیٹھتے ہوئے آوازیں آتی ہیں اور جو ہے بچے کو کمر کا درد نہیں جاتا بہت سارے مسئلے ایسے ہیں جو کہ بچیوں کو یہ پریشانی آتے ہیں جن لوگوں کو نکوریا رہتا ہے ان لوگوں کو جو آگے جا کر جو ہے ان کو بچے بھی جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتے کیونکہ کمزوری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اس لیے میں یہ اس کا علاج بہت ضروری ہے جو بچیوں بھی کمزوری محسوس کر رہی ہیں یا اس بیماری کے حملے میں جو ہے وہ بہت زیادہ گرفتار ہو چکی ہیں تو وہ میرے سنسکے کو ضرور استعمال کریں اور آپ کو ضرور فائدہ ہوگا تو میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ آپ نے میری ساتھ رہنا ہے اور آپ کو یہ ساری جو بات سمجھ آ جائے اور اپنی بچیوں کا مائیں جو ہیں گھر بیٹے علاج کر سکتی ہیں اور آپ کو فائدہ ہو جائے دوسرے لوگوں کو میری ویڈیو شیئر کریں ان کو بتائیں کہ یہ اس کا بہت اندہ ہے تاکہ وہ بھی لوگ جو ہیں آپ کے لیے دعا کو بن جائے اور اس کے کو استعمال کریں تو آپ اپنے کیا چیزیں لینے ہیں آپ نے انار کے چھلکے سوکے ہوئے دیکھیں میں پیچھری ویڈیو میں آپ کو یہ نصیت کر چکی ہوں کہ آپ جو کوئی بھی پھل کھائیں تو اس کے چھلکے جو ہیں اپنے محفوظ کھا لینے اس کو سکا لینے دھوم میں سکا لیے گا ہے تو یہ جو چھلکے آپ کے لیے فائدہ مند رہتے ہیں پھل کھائیں سبزیاں کھائیں ان کے چھلکے محفوظ کریں کیونکہ یہ بہت آپ کے لیے فائدہ مند چیزیں کیونکہ پھل جو ہے ایسے ہیں جو کہ خاص موسم میں ہی آتے ہیں تو اس لیے ان چیزوں کا آپ جو ہے بعد میں بھی استعمال کر سکے ان کو سکا کر رکھنے اس کا پاورڈر بنا کر میں بہت ساری ایسی دوائیں بتا چکے ہوں جو کہ انار کے چھلکوں میں بہت زیادہ افادیت ہے انار کھائیں اور اس کے چھلکے محفوظ کر لیں تو آپ خربوزہ کھائیں خربوزے کے چھلکے محفوظ کر لیں عام کھائیں عام کے چھلکے محفوظ کر لیں اس طرح جو ہے بہت زیادہ کیلہ کھائیں کیلے کے چھلکیں یعنی میں بتاتی ہوں کہ کوئی بھی ایسی چیزیں ہیں جو کھاتی ہیں آپ اس کے چھلکیں محفوظ رکھیں گے تو اسے بڑی زیادہ موجود ہے تو انار کی چھلکوں میں دیکھیں آج کتنی بڑی آپ کی بیماری دور ہونے والی ہے انار کی چھلکیں آپ نے لے لینے ہیں اور اس کے بعد جو ہے آپ نے لینا ہے مصری اور جو ہے آپ کے پاس موجود بھونے ہوئے چنے کالے چنے جو بھونے ہوئے ہیں یہ ہے اور اس کے بعد خوشک سنگاڑا جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں خوشک سنگاڑا آپ کو سانی سے مل جائے گا پنسار کی دکان سے خوشک سنگاڑا آپ نے لے لینا ہے اور پچاس پچاس گرام آپ نے یہ سب چیزیں کٹھی ہی لے کر آنی ہے اور اس کو جو ہے آپ نے پاورٹر بنانا ہے گھر میں بزار میں کوئی چیز بسی ہوئی آپ نے ہرگز نہیں لینی اور اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ نے ایڈ کر لینی ہے گون کیکر گون کیکر جو ہے وہ آپ کو میں دکھا دیتی ہوں میرے پاس موجود ہے یہ گون کیکر جو ہے اس طرح کی ہوگی یہ دیکھیں یہ ہے گون کیکر یہ آپ نے گون کیکر اس طرح کی ہوگی آپ نے گون کیکر لے لینی ہے اور یہ جو ہے گون کیکر آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے تو یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند چیزیں ہیں ان چیزوں کا آپ نے استعمال کروانا ہے مریض کو گون کیکر جو ہے آپ نے جب لے کر آنی ہے تو ان چیزوں کا آپ نے گھر میں ہی پاورٹر بنانا ہے ان سب چیزوں کا جب پاورٹر بنانا لیں تو آپ نے ایک جمعہ صبح شام کھانا ہے پانی کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے جو جیسے میں نے پھل سبزیں بتائی ہیں وہ آپ استعمال کریں مریض کو آپ کے کمزوری دور ہو جائے جوس پیئے تازہ آپ کے کمزوری دور ہو جائے آپ نے ان چیزوں کا سب کا ایک ہی دفعہ سو سو گرام یا پچا پچاس گرام لاکر پورٹر بنا کر رکھ لی جیگا تو یہ کوئی بھی جیسی چیزیں ہیں جو کہ خراب ہونے والی نہیں ہیں آپ ان چیزوں کا استعمال کرنا ہے مریض کو جو ہے اس دوا کو بنا کر دیں بچیوں کو دیں اور جو ہے بچیاں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیں تو یہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند دوائی رہے گی ایک دو مہینے کے اندر اندر آپ کو بیسٹ ویزرٹ ملے والا ہے اس میں اس کے کوئی چھوڑنا نہیں ہے تین چار مہینے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ تین چار دن کھاتے ہیں تو بعض بچیاں کہتے ہیں کہ ہمیں جو فائدہ نہیں ہے دوائی کو چھوڑ دیا نہیں آپ نے دوائی کو ہر بیسٹ نہیں چھوڑنا تین چار دن کے بعد آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ یونانی دوائی کا اصول ہوتا ہے کہ تین چار دن کے بعد اپنی جو ہے اصل شروع کرتی ہیں انگریزی دوائی یہ نہیں ہے کہ گولی کھائی فوراں آپ کو فائدہ ہونا شروع ہو گیا آپ نے جو ہے تین چار دن کے بعد آپ کو اس کے فائدت نظر آئے گی کہ اس کا کتنی اس دوا کو فائدہ ہے آپ کو فائدہ ملے رہا اس دوا سے تو آپ نے دوائے کو بنا کر رکھنا ہے یہ خراب نہیں ہوں گے دبے میں خوشک دبے میں رکھنا ہے گیلے میں نہیں خوشک دبے میں رکھیں گے تو یہ اس کی افائدت برقرار رہے گی اور گیلے میں رکھیں گے تو اس کی افائدت کم ہو جائے گی اور یہ خراب بھی ہو جائے گی کیونکہ گیلے چیزیں ہمیشہ خراب ہو جاتی ہیں خوشک رکھیں گے خوشک چیزیں ہیں خوشک جگہ پر رکھیں گے تو یہ بالکل ٹھیک رہے گی آپ کی دوائی ٹھیک ہے جی یہ لکوریہ کے لئے بہت فائدہ مند چیز ہے آپ استعمال کروائیں مریض کو اور دعا میں یاد رکھنا ہے چلتے چلتے آپ نے کام کر لینے اس کے حوالے سے کوئی سوال ہے یا آپ کو کوئی دوسری بیماری ہے تو آپ کمیٹس کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں گے بیل آئیکن کو دمائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو اس طرح کی معلومات ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی اور آپ گھر بیٹے ہی اپنی بچیوں کا اپنے گھر والوں کا اپنے پیاروں کا فائدہ حاصل کرتی رہیں گے دوائیوں کو استعمال کرتی رہیں گے بناتی رہیں گے کیچن آپ کا بہت بڑا دباخانہ ہے ٹھیک ہے جی اپنا خیار رکھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی رہے تو پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تب تک کے لئے اللہ حافظ